امام ابن حضر کہ یہ قول کہ جس سے اللہ راضی ہوا رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کی کفر پر موت ہو اچھا رکیے ذرا تھوڑا سبر کریں اب میں عدیس کی طرف اس لیے نہیں بڑھتا کہ آپ عدیس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدیس خبر مشہور ہے یا خبر متواتر ہے یا خبر وائد ہے یا مدلس ہے یا ساز ہے یا معلل ہے یا منکر ہے یا معنعن ہے یا صحیح لذاتی ہے یا صحیح لغیر ہی ہے یا حصل لذاتی ہے یا حصل لغیر ہی ہے یا ضعیف ہے تو اس باس میں پننے کے بجائے کے عدیس کی طرف میں جاتا ہی نہیں ہوں میں صرف قرآن پاک نہیں قرآن پاک سے میں صرف آپ کو بتاتا ہوں ذرا غور کے ساتھ آپ نے سننا ہے ساتوہ پارہ ہے ساتوہ پارہ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں اور سورہ مائدہ کا آخری رکوع اور آخری آیات ہیں اور آیت نمبر 119 اللہ فرماتے ہیں قَارَ اللَّهُ حَاذَا يَوْمُ جَنْفَعُ الصَّدْقِينَ صِدْقُهُمْ کیامت والے دن یہ جو صدیقین ہیں جو سچے لوگ ہیں ان کو ان کی سچائی نفع پہنچائے گی اور یہ جو صادقین ہیں سچے لوگ ہیں ان کے حوالے سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قطعی طور پر موجود ہے اللہمہ صاحب قطعی طور پر قطعی اسے کہتے ہیں قطعی اب سمجھا رہی ہے لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نیرے بیٹھی ہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے آگے فرمایا تو اب ثابت ہو گیا قرآن پاک سے کہ جو صادقین ہیں وہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ جو صادقین ہیں وہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آگے دی گیار میں پا رہے ہیں اور سورہ توبہ ہے آیت نمبر سو اللہ رب کا اینات فرماتے ہیں وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ صَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبْعُوهُمْ بِإِحْسَانِ یہاں پر کہہ دے کیا کہہ دے کہ سب سے پہلے سابقون الْأَوَّلُونَ صَابَئِقْرَام مُحاجرین میں سے اور انصار میں سے اور پھر اس کے بعد وَالَّذِينَ تَبْعُوهُمْ بِإِحْسَانِ وہ لوگ جنہوں نے ان انصار اور محاجرین کی اتبع کی احسان کے ساتھ بلائی کے ساتھ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمْ وَرَضُوْ عَن اور یہ اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے تو اب یہاں پر جنہوں نے محاجرین انصار سابقون الْأَوَّلُونَ کی اتبع کی بلائی کے ساتھ احسان کے ساتھ وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آگے اٹھائیسوہ پرہ اٹھائیسوہ پرہ سورہ مجادلہ آخری آیتیں اللہ رب کائنات فرماتے ہیں مومنوں کے حوالے سے رضی اللہ عنہم وردو عنہ کہ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے آگے اور آگے بڑھتے ہیں آگے سورہ بینا میں اللہ رب کائنات فرماتے ہیں آخری آیتیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وردو عنہم اور یہاں پر جو پیچھے عطف ہے جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لئے اور اچھے عمال کیے یہ اللہ کی اچھی مخلوق میں سے ہیں اور جزاؤہم ہندہ ربیہم ان کی جزا ان کے رب کے ہاں کیا ہے جَنَّاتُ عَدْنِنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ان کی جزا یہ ہے کہ ان کو باغات ملیں گے ہمیشہ ہمیشہ جن کے نیچے سے نیریں بیٹی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے رضی اللہ تعالی عنہم رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں اب تو نسے قطی سے قطعی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ ہر مومن جنتی ہے جو اچھے عمال کرتا ہے ہر صادق جنتی ہے اور ہر طابعی جنتی ہے ہر مومن جنتی ہے تو جو آپ نے رضی اللہ تعالی عنہم کی بات کی ہے وہ تو مطلقن ہے وہاں پر من عموم کا ہے اور اس رضی اللہ تعالی عنہم میں ہر مومن بھی ہے ہر صادق بھی ہے ہر طابعی بھی ہے واللزین تبعوہم بھی احسان اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو بدگمانی کی اور آپ نے خامخا لوگوں کو علماء اکرام کے حوالے سے بدگمان کرنے کا جو پروپیگنڈا کیا ہے منفی پروپیگنڈا کیا ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ناسبی ہیں کیوں اس کی ورہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے من پسند جو چند صحابہ اکرام ہیں ان کے علاوہ کسی کی شان بیان نہیں کی ہے اس کے علاوہ کبھی کسی کا ذکرہ خیر ہی نہیں کی ہے آپ نے کچھ چند صحابہ اکرام پکڑے ہوئے ہیں صرف انہی کی بات کرتے ہیں انہی کو بس جو یہ بات کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اسی کے علاوہ سے آگے آپ بھڑتے ہی نہیں ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ حافظ ابو ذرعہ رازی ان کے علاوہ سے آپ کو علم ہوگا کہ یہ وہ بندے ہیں جن کو سات لاکھ حدیث ہیں زبانی یاد تھی اور یہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے علاوہ سے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار جکوں پر ایک صحابہ اکرام تھے جن کے حوالے سے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حجت الودا میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے اونٹنی پر چڑھ کر دیکھا تو تا حد نگاہ جدر بھی حضور کی نظر جا رہی تھی تو تا حد نگاہ تاروں طرف لوگ بھی لوگ موجود تھے تو اتنے صحابہ اکرام ہیں اتنے صحابہ موجود ہیں لیکن آپ کو صرف اپنی تنظیمی اور تحریکی مقصد کا جو ہے پروان چنانے کے لیے آپ نے صرف چند صحابہ اکرام کو پکڑا ہوئے کیوں نہیں آپ بیان کر دے حضرت عمار بن یاسر کی شان کو کیا رہے نا بھائی وہ صحابی نہیں ہے بیان کر رہے نا کیا یہ عمار بن یاسر وہ صحابی نہیں ہے کہ اس دنوں نے ڈھنکے کی چوٹ پر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ ودلکریم کا ساتھ دیا تھا یہ عمار وہ صحابی نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے چار صحابہ تو وہ ہیں کہ جنت جن کے دیدار کی مشتاق نظر آتی ہے جنت انتظار کرتی ہے کب یہ میرے اندر داخل ہوں گے جنت ان کے انتظار کر رہی ہے ان کی مشتاق ہے عمار بن یاسر حضرت سلمان فارسی حضرت ابو ذر اور دیگر کئی صحابہ اکرام ہیں لیکن آپ نے وہاں پر کسی کی بھی کبھی شان بیان کی ہو تو آپ بتائیں ثبوت دیں تو اگر میں اس بنا پر آپ کو کہوں کہ آپ تو ناسبی ہیں آپ نے کبھی بھی ان صحابہ اکرام کا ذکر خیر نہیں کیا کہ جنہوں نے اہل بیت اکرام علیہ السلام کے ساتھ والحانہ محبت کیوں الحمدللہ العظیم ہم حضور کے ہر صحابی کو دل و جان سے مانتے ہیں ہر صحابی کا دور احترام کرتے ہیں بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ جو حضور علیہ السلام کا یافور نامی گدہ تھا اس کو امیر المجاہدین محفظ ختم نبوت حضرت علامہ خادم حسین رزوی صاحب آپ نے کہا ایک تقریر میں کہا تھا حضرت یافور تو اب گدہ کے لیے جس کی نسبت حضور سے ہو جائے اس کے لیے حضرت یافور تو میں کہتا ہوں کہ گدہ کے ساتھ اگر اتنی نسبت ہے اور اتنا عدب اور احترام ہے تو اگر ہم اس کو حضرت یافور کہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کا کتنا عدب اور احترام کرتے ہیں وہ نظر آئیں گے الحمدللہ ہم دل و جان سے حضور کے صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ہمیں کسی کی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمیں کہے گا کوئی ہمیں جو کہتا ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان مولویوں پر ایمان نہیں لیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیا جو حق کی بات ہوگی وہ ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ناصبیت خارجیت اور رافضیت کے فتنوں سے بچ کر اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں